بات سمارٹ فون کی ہو رہی ہے جو آج ہم سبھی کی زندگی کا ایک خاص حصہ بن چکے ہیں لیکن یہی سمارٹ فون اب دھیرے دھیرے ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتے جا رہے ہیں بریجن میں دو ایسے معاملے سامنے آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کافی ہے کہ سمارٹ فون جی کا جنجال ثابت ہو رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے شریر کے لیے یہ کافی خطرناک بھی ہوتا جا رہا ہے ڈیٹیلز اس رپورٹ میں دیکھئے سمارٹ فون استعمال کرنے والے ساف دھان اندھیرے میں سمارٹ فون استعمال کیا تو جائے گی روشنی سونے سے پہلے اب استعمال مت کرنا سمارٹ فون اگر آپ کو سونے سے پہلے دیر تک سمارٹ فون کا استعمال کرنے کی عادت ہے تو یہ خبر آپ کو ساف دھان کرنے والی ہے یہ عادت آپ کے لیے نہ کیول جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے بلکہ آپ کی آنکھوں کی روشنی تک چھین سکتی ہے حال ہی میں چھپی ایک رپورٹ میں اس بات کا کھلاسہ ہوا ہے کہ سونے سے پہلے اندھیرے میں سمارٹ فون کا استعمال آپ کے دیکھنے کی کشمتہ کو نہ صرف تبھاوید کر سکتا ہے بلکہ جیون بھر آپ کی آنکھوں کی روشنی بھی جا سکتی ہے دراصل نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کی ایک رپورٹ میں بتائے گیا ہے کہ ڈاکٹروں کے سامنے دو محلاؤں کے ایسے ماملے سامنے آئے ان میں سے ایک محلہ کی عمر 22 سال تو دوسری کی 40 سال تھی ان محلاؤں کو کچھ وقت کے لیے دکھائی دینا بند ہو گیا تھا محلاؤں کے کئی ٹیسٹ کیے گئے لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے ڈاکٹرز کو اس کا بتا نہیں جل پایا بعد میں پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ راب میں سوتے وقت اندھیرے میں سمارٹ فون استعمال کرنے کے سمیں انہیں اکثر ایسی سمسیہ آتی ہے اس کے بعد ڈاکٹرز کو اصلی سمسیہ کا پتا چلا 22 سال کی لڑکی کے ماملے میں رپورٹ میں بتائے گیا ہے کہ وہ بائی اور لیٹ کر اندھیرے میں اپنی دائیں آنکھ کھول کر سمارٹ فون کی سکرین دیکھتی تھی اس کی بائی آنکھ اس دوران تکیہ سے بند رہتی تھی تو وہی 40 سال کی محلہ کے کیس میں وہ صبح اٹھنے سے پہلے بیٹ پر لیٹے لیٹے ہی سمارٹ فون پر خبرے پڑتی تھی ایسا قریب ایک سال تک چلتا رہا ڈاکٹرز کی منہ کرنے کے باوجود انہوں نے ساکھ دھانی نہیں بڑتی جس کے چلتے اب یہ پوری طرح آنکھوں کی روشنی گوا چکی ہے ڈاکٹرز نے اس بیماری کا نام ٹرانزینٹ سمارٹ فون بلائننس بتایا ہے یہ اس طرح کا پہلا کیس ہے اس میں دھیرے دھیرے آنکھوں کے ریٹنا پر پربھاو پڑتا ہے اور ایک سمیے بعد آنکھوں سے دیکھنا بند ہو جاتا ہے ایسا ادھکتر اندھیرے نے سمارٹ فون کو دیکھنے کے کارن ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں برٹش محلاؤں میں ہی سمارٹ فون کو لے کر اتنی دیوانگی دیکھنے کو ملی دنیا بھر میں سمارٹ فون کو لے کر لوگوں میں کس قدر دیوانگی ہے اس کا حال ہی میں ایک اداہرن تب دیکھنے کو ملا جب اسے لے کر کچھ آنکھڑے سامنے آئے جیومینی کی یونیورسٹی آف بود برگ اور نوٹنگم یونیورسٹی نے اپنی سٹیڈی میں بتایا ہے کہ پورش 20 سیکنڈ سے ادھک خود کو سمارٹ فون سے دون نہیں رکھ پاتے تو وہی محلائیں 57 سیکنڈ سے زیادہ خود کو سمارٹ فون سے دون نہیں رکھ پاتی سٹیڈی میں آگے بتایا گیا ہے کہ اوسطن پورش اور محلائیں دونوں سمارٹ فون سے 44 سیکنڈ سے ادھک سمیے تک دون نہیں رہ پاتے سٹیڈی میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ہم جتنا فون استعمال کریں گے اتنا ہی تناو بھی بڑھے گا زاہر سی بات ہے کہ ہاتھوں میں سمارٹ فون ہو تو سیلفی لیے بینا رہنے کی کلپنا بھی آج کے سمیے میں نہیں کی جا سکتی لیکن اس شاک کے بھی کافی سائر ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو لوگ سیلفی زیادہ لیتے ہیں ایسے میں آج سمارٹ فون ہم سب ہی کے جیون کا ایک خاص حصہ بن گیا ہے بریٹن میں دونوں مہلاؤں کے ساتھ سامنے آئی گھٹنا ہو یا سمارٹ فون کے استعمال کے سائیڈ ایفیکٹس پر سامنے آئے آکڑے ان سب سے ہمیں سبک لینا ہوگا اور دھیرے دھیرے سماجک مہاماری کا روپ لے رہی اس بیماری سے خود کو بچانا ہوگا بیورو ریپورٹ زی میڈیا بیورو ریپورٹ زیادہ